ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی ویڈیو تو فرنڈز آج کے سوڈیو میں ہمیں ایک فول ویو بریج ریکٹی فائر بنانے والے ہیں یہ ریکٹی فائر کا کام یہ ہوگا کہ اے سی کرنڈ کو ڈی سی میں کنورٹ کر دے گا فول ویو اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرے گا تو میں اس کو پی سی میں بنانے لگوں اس لیے میں پی سی بھی ایک شیٹ لے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے پی سی بھی پینس کنیکٹر لے لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی ویڈ لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارے انپوٹ اور آوٹ پوٹ کے لیے یوز ہوں گی اس کے علاوہ میں نے ایک پیسٹر لے لیا ہے جو ٹوٹی فائی وولڈ فور ہنڈ سیوٹی مایکرو فیڈٹ کا ہے اور آپ نے ڈائیوڈ لے لینا ہے آئین فور ڈیوڈلو سیون چار ڈائیوڈ آپ کو چاہیئے اگر آپ ایک سے دو امپیر کا چار ڈائیوڈ بنا رہے ہیں تو آپ یہ ڈائیوڈ ڈیوز کریں اگر آپ چار سے پانچ امپیر کا بنا رہے ہیں تو آپ آر ایف دو سو سات نمبر کا ڈائیوڈ ڈیوز کریں تو آپ نے یہ چار ڈائیوڈ لے دینا ہے اور چاروں ڈائیوڈ کو اس طرح بینڈ کر دینا ہے اس کے بعد ایک ون کے کا رسیسٹنس لے دینا ہے اور ایک ایل ڈی لے دینا ہے تو یہ ہمارے کمپوننٹ سے اب ہم اس کے سرکٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو سب سے پہلے آپ نے پیسی بے کے اوپر یہ پینٹ کنیکٹر لگا لینا ہے کچھ اس طرح سے میں نے اس کی ڈیزائننگ اس طرح سے کی ہے تو میں اس طرح لگا رہوں گا اور آپ ڈیزائننگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ملحاظ سے کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے دونوں پیسی بے پیسی بے کے اوپر پیسی بے پینٹ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کپیسی بے پینٹ کرنا ہے جس سائٹ پہ آپ نے اوپر پینٹ لینا ہے اسی پین کے پیچھے آپ کپیسی بے لگا دیں کپیسی بے لگانے کے بعد آپ نے دائیوٹ لگا دیں اب دائیوٹ پہ جو یہ سلور کلر کی لائن ہے رنگ نظر آرہی ہے سلور کلر کی یہ پالیٹیو سائٹ ہے اور جو پلین ہے وہ نیگٹیو ہے تو سب سے پہلے میں پالیٹیو سائٹ کو اوپر رکھ کے دو دائیوٹ کو لگاؤں گا اس طرح سے پی سی بی کے اوپر اس طرح سے دو دائیوٹ میں نے لگا دی ہیں جن کی پوزیٹیو سائٹ جو اوپر کے سائٹ پہ ہے اب اسی طرح ایک پینٹ کا پیچھ میں گیپ رکھ کے نیگٹیو سائٹ کو نیچے رکھ کے دو ڈائیوٹ لگانے ہیں یہ نیگٹیو سائٹ ایک ڈائیوٹ کو نیچے آگے اس کے ساتھ دوسرا ڈائیوٹ بھی لگانے ہیں ڈائیوٹ بھی ہمارے لگ چکے ہیں اب اس پہ ڈائیوٹ لگائیں گے لیکن ڈائیوٹ ہم کنیکشن کرنا کے باہر لگائیں گے کیونکہ ہماری آوٹپورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی چلیں اب اس کے کنیکشن سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی یہ تو فیرنس بانے ساری کمپوننٹس کے نیچے سوڑڈنگ کر دیا جا کے اپنی جگہ سے ہی لینا تو اس کے کنیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو پوزیٹیو سائیڈ کے ڈائیوٹ ہیں ان دونوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے یعنی کہ یہ دو جو ڈائیوٹ نے پوزیٹیو کی ان میں سے ان کو دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے اور نیگیٹیو سائیڈ والوں کو دونوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے موسیقی جیرو فرنس بانے دونوں پوزیٹیو ڈائیوٹ کو آپس میں جوڑ دیا اور دونوں نیگیٹیو ڈائیوٹ کو آپس میں جوڑ دیا ہے اب پوزیٹیو سائیڈ والوں کو کپیسٹر کی پوزیٹیو لگ کے ساتھ جوڑنا ہے اور نیگیٹیو والوں سائیڈ کو کپیسٹر کی نیگیٹیو لگ کے ساتھ جوڑنا ہے چلیں اب اس کے کنیکشن بھی کھرتے ہیں موسیق شی defend یہ جیário دیکھ سکتے ہیں میں نے پوزیٹیو سائیڈ کو어야 نے پوزیٹیو کے ساتھ جوڑ دیا اور نیگیٹیو سائیڈ کو نیگیٹیو ساتھ جوڑ इی ہیں اب اسی طرح آپ نے یہ ایجڈن ڈائیوٹ کو آپس میں جمعا کر ست جوڑ دیں ہے اس نیگٹیو لائک کو یہاں آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں اس پین ساتھ اور پالیٹیو کو اس پین کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ ہماری پالیٹیو سپلائی ہے جیسے میں نے اسی طرح جیسے آپ کو بتایا اسی طرح میں نے سنیٹس کرتی ہیں پین کے ساتھ اب اس کی ایسی پال سپلائی کی بات کر لیتے ہیں اسی اس کو انپوٹ کر سان دینا ہے تو جو سینٹر والے دو ڈائیوڈ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ایک لائک پالیٹیو ہے اور ایک نیگٹیو ہے ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑنا اور جو سائیڈ والے دو ڈائیوڈ ہیں جو یہ نیگٹیو والے ی rootie یہ پالیٹیب انہیں دونوں کو آپس میں جرجنا ہے اور جنب وہت دھیان سے کی اہترف سے ہوں کہ دونوں آپس میں نہ ملنے یہ دونوں آپس میں جورنے اور یہ دونوں آپس میں جورنے ہیں تو سب سے پہلے میں اس گھر دونوں کو آپس میں جوروں گا اور پھر اوپر سے لاگے اس کے ساتھ جوروں گا جیسے ، جاسا کہ عطی سیکھتے ہیں میں نے دونوں سائنٹر والے ڈائیوڈز خوفیس میں جور دیا ہے اور جو سائیڈ والے ڈائیوڈ ہیں ان کو بھی اپس میں جور دیا ہے اور جور Mu بہت دھیان سے ہے کہ دونوں اپس میں ملنا لیے اپس میں کچھنا ہو جائے اب یہ ڈائیوڈ کا کنیکشن اتنی آ paths جتے اب آپ نے اس ایک لیکک کو ایک جو آپ نے سائیڈ بنائی ہے دونوں ڈائیوڈpex کو جور کے اس کو بھی ایک pin کے ساتھ کنیکٹ کر lies phone why son ci pin Why us could authors us could You by Egypt کے ساتھ کنٹ کر لینا تو یہ آپ کی اے سی انپوٹ بھی ریڈی ہو جائے گی تو یہ جو میں کے بعد ہم الڈی کے کننیکشن کرتے ہیں جی تو فرنڈز میں نے اسی طرح یہ بھی کنٹ کر دیا اور یہ سینٹر والوں کو بھی میں نے پینٹ سے کنٹ کر دیا تو یہ ہماری آپ اے سی انپوٹ سپلائے ہوگی اور یہاں سے ہمیں ڈی سی اور پوٹ سپلائے ملے گی تو اب اس میں الڈی کے کننیکشن کر لیتے ہیں الڈی کو آپ نے نیگٹیو سائٹ کو سیدھا نیگٹیو کے ساتھ کنٹ کر دینا اور پوزیٹیو لیک کے ساتھ پہلے سیسٹر کنٹ کرنی ہے ون کے لوگ کی یا فائیو سکسٹی ہوں جبھی یوز کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو پوزیٹیو کے ساتھ کنٹ کر دینا یہ تو سینٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے الڈی بیس سے کنٹ کر لی الڈی کے کنیکشن کوئی مشکل بار نہیں سیدھا آپ نے پیرا لیلی نیگٹیو پر ساتھ لگا دینا پوزیٹیو کو پوزیٹیو ساتھ لگا دینا تو اب ہمارے کنیکشن کے حلیات سے ہی ہماری اس سائٹ پہ جو ہمیں پوزیٹیو سپلائے ملے گی اور دوسری سائٹ پہ نیگٹیو سپلائے ملے گی یہاں پہ اے سی کی آپ کو پتہ نیگٹیو پالٹیو نہیں ہوتی تو جیسے ملدی آپ لگا دینا چلیں آپ اس کو ٹرانسفارمر کے ساتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی ڈی سی میں کنورٹ کھا رہا ہے تو چیک سکتے ہیں یہاں پہ بارہ وولٹ کا ٹرانسفارمر لے لی ہے جو اے سی سپلائے ہمیں دے رہا ہے تو اس کے پالے اے سی وولٹی چیک کر لیتے ہیں میٹر کو میں نے اے سی وولٹی میں سیٹ کر دی ہے ایک بلیک وائر میں نے لینی ہے اور ایک وولٹی کو لینی ہے اس میں تین وائر ہیں اگر آپ کو دو سپلائے ایک تانسفارمر سے چاہیں گے تو آپ دوسری کا بھی دوس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اے سی وولٹی میں ایک ایسی وولٹی میں 12.6 وٹ جانے کے تیرہ وولٹی ہمیں دے رہا ہے تو اب اس کو ہم اپنے ریکٹی فائر میں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ ریکٹی فائر ہمارا جو ایک سی میں کنورٹ کرتا ہے اے سی وولٹی کو کے نئے سیمپلی آپ نے اس پی سی بھی کننکٹر کے اندر آپ نے وائر لگا کے کنٹ کر دی نہیں ہے تانسفارمر کی ایک گراؤنڈ وائر میں نے لگا دیا میں دوسری پولٹی لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا ہی میں نے دوسری پولٹی وائر کنٹ کیا ہماری ایڈیٹ جو ہے وہ بلو ہونا شروع ہوگی ہے یعنی کہ ہمارا اے سی وولٹی جو ہے اور دی سی وولٹی پر کنورٹ ہو رہے ہیں تو اب وولٹی میٹر کو میں ڈی سی وولٹی پر سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے وولٹی چیک ہستے ہیں ہماری لیف سائٹ پر پولٹی سپلائی آ رہی ہے اور ریف سائٹ پر نیگیٹی سپلائی آ رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا ہی میں نے لگایا یہاں پر ہمارا میٹر جو ہے وہ پانہ وولٹ شوکا رہا ہے پانہ وولٹ اس لئے شوکا رہا ہے کیونکہ جو کپیسٹر ہے وہ اپنے اندر بھی سوئی انرجی سٹور کرتا ہے اس لئے وہ فیفٹین وولٹ دکھا رہا ہے جبکہ ہمارا ٹانسفر ہے وہ ہے بھی ٹونٹی فائی وولٹ کا اس لئے زیادہ انرجی سیف کر رہا ہے تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اے سی وولٹی ڈی سی میں کنورٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ویڈیو کو ڈس لائک کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ہے میں جب بتائیں کہ آپ نے کس وجہ سے ڈس لائک کیے تاکہ میں نیکس ٹائم وہ کام نہ کروں پھلتو آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ